تو دوستو آج جولائی کی گیارہ تاریخ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے بہت ہی خوبصورت سے اس پلانٹ کے بارے میں اس کو ٹیبل کامنی بولتے ہیں یہ مریعہ پینی کولاٹا کے نام سے بھی جان جاتا ہے اور ان جیسمن بھی بولتے ہیں اس کو یہ اس کی جو ہے یہ بلکل دواف والی ورائیٹی ہے جو بلکل چھوٹی ورائیٹی منی ورائیٹی آپ بول سکتے ہیں اس میں حالانکہ میرے پاس تین طرح کی ورائیٹی ہے ایک اس کی نارمل بڑے والی ورائیٹی بھی آتی ہے یہ دیکھیں یہ جو اس کی ہے یہ اورنج جیسمن کی یہ نارمل والی ورائیٹی ہے اس پر آپ کو فلارز بھی دیکھنے کو ملیں گے لیکن جو آج ہم جس ورائیٹی کے اوپر بات کرتے ہیں وہ ٹیبل کامنی وہ جو پلانٹ ہے وہ بونزائی کے لیے گروکیا آتا ہے اس کی جو شیپ ہے وہ خودبہ خودی ایک بونزائی کی طرح نکلتی ہے یہ دیکھیں اگر آپ نوٹیس کریں گے تو اس کی جو شیپ ہے وہ بلکل ایک چھوٹے سے ٹری کی طرح ایک بونزائی کی طرح بنتی ہے خودبہ خودی کوئی بہت زیادہ اس کو شیپ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ اس کی تھوڑی بہت کٹنگ پروننگ کر سکتے ہیں جب ریکوائرمنٹ لگے اسی کے میرے پاس یہ دو پلانٹس ہیں ایک تو یہ میرا جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرانا پلانٹ ہے لگ بگ اسے ایک سال ہو چکے ہیں میرے پاس اور اس کا ہی ایک یہ اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میرا ابھی کچھ دن پہلے ہی نرسی سے لائے گیا پلانٹ ہے یہ جو پلانٹ ہے مجھے یہ تھری ہنڈر روپیز میں یہاں پر ملا اور بہت سے کمنٹس بھی آئے تھا کہ یہ سستہ ہے کچھ کا کہنا تھا کہ یہ بہت مہنگ ہے تو یہ ڈیپینٹ کرتا ہے نرسی تو نرسی اور ایریا تو ایریا کہ اس طرح کے وہاں نرسی ہے کیسی اس کی لوکیشن ہے کتنے اس کے رینٹ ہیں اس چیز پر یہ بہت ڈیپینٹ کرتا ہے ریٹس کے اوپر لیکن یہ جو پلانٹ میں لے کر رہا تھا یہ بہت ہی مچیور پلانٹ ہے لگ بگ اس کی جو ایج ہے وہ تین سال کے آس پاس ہوگی اس کو حالانکہ کٹنگ سے گروہ کرنا بہت زیادہ آسان ہے اس کی سیمی ہارڈ ووڈ کٹنگ جو ہے وہ گروہ کی جاتی ہے مونسون کے ٹائم میں یا پھر سپرنگ کے ٹائم میں جب اس کا گروہ کا پیریٹ رہتا ہے ونٹر کا پیریڈ ان پلانٹس کے لیے دورمنسی کا ٹائم رہتا ہے بہت زیادہ کوئی ونٹر میں یہ پلانٹس گروہ نہیں کرتے ان پلانٹس کے لیے آپ جب بھی مٹی تیار کیجئے گا وہ بہت زیادہ ویلڈ رینڈ رہنی چاہیے بہت زیادہ پانی کھڑا رہنے سے ان پودوں میں جو روٹ روٹ ہے وہ ہو جاتا ہے ان پلانٹس کی مٹی کے لیے آپ اگر اس کو بونزائی کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں اپنے پاس تو اس کو آپ لگ بھگ جو ہے وہ چالیس سے پچاس پرسنٹ جو ہے وہ بجری کا یوز کیجئے جو ریٹ میں سے چھان کر جو پتھر بچتے ہیں ان کا چالیس سے پچاس پرسنٹ کا یوز کیجئے تیس پرسنٹ آپ اس کے لیے جو ہے وہ خاد کا یوز کیجئے کمپوسٹ کا اور بیس پرسنٹ جو ہے وہ آپ مٹی کا یوز کیجئے اس کے اندر یہ پلانٹ بہت اچھے سے گروہ کرتے رہتے ہیں اور پانی بلکل بھی جو ہے وہ پوٹ کے اندر کھڑا نہیں ہوگا دوسری بات کرتے ہیں اس کو پلیس کہاں پر کرنا ہے بہت سے کمنٹس آ رہے تھے بہت دین سے کہ اس کو رکھنا کہاں پر چاہیے دیکھیں آپ اس کو ایسی جگہ پر پلیس کر سکتے ہیں جہاں پر اس کو برائٹ لائٹ ملتی رہے چھنکر لائٹ ملے وہاں پر بھی یہ گروہ کر جائے گا یا پھر صبح کی دھوپ ملے وہاں پر بھی یہ بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے لیکن اگر آپ سوچیں اس کو آپ اندھیرے کمرے میں لگا لیں گے جہاں پر بلکل بھی اچھی روشنی نہ ہو وہاں پر یہ اچھے سے گروہ نہیں کرے گا ان کو لگ بھگ تین سے چار گھنٹے کی جو دھوپ ہے وہ بہت زیادہ پسند رہتی ہے اگر بات کروں ان کو پانی کتنا چاہیے ہوتا ہے تو یہ پلانٹ تھوڑا سا ڈراؤٹ ٹولرینٹ میں کہا سکتا ہوں کہ ڈراؤٹ ٹولرینٹ پلانٹ ہیں بہت زیادہ ان کو اوور وارٹنگ نہیں پسند رہتی آپ ان کو جب بھی پانی دیجئے گا چیک کر لیجئے گا ایک بار جب اوپر سے مٹی کا جو سرفیس ہے وہ بلکل ڈرائی دیکھیں تب آپ ان کو پانی دیجئے اب دیکھیں جس طرح سے یہ جو اس سمیں میرا جو مٹی کا اوپر کا سرفیس ہے وہ تھوڑا سا ڈرائی ہے تب میں اس کو پانی دوں گا تو یہ اچھے سے گروہ کرتا رہے گا بہت سے کیسز میں آپ نوٹیس کریں گے ان کی جو برانچیز ہیں بیچ میں سے جو چھوٹی سٹیمز رہیں گی وہ کچھ کچھ کیس میں بلکل ڈرائی رہیں گی کچھ کچھ ان کی جو برانچیز ہیں بیچ بیچ میں سے ڈرائی رہ جاتی ہیں تو ان برانچیز کو آپ ریموو کر دیجئے یہ پلانٹ نیچے سے نئی گروہ کرتا رہتا ہے دوسرا اس کو جب بھی آپ ایک نئی شیپ دینا چاہتے ہیں ایک اچھی شیپ دینا چاہتے ہیں اس کی کٹنگ پروننگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مانسون کے بعد کیجئے یا پھر جب سپرنگ کا ٹائم رہتا ہے مارچ اپریل کا ٹائم رہتا ہے وہ سیزن بہت بیسٹ رہتا ہے ان کی کٹائی چھٹائی کرنے کے لیے ان کی آپ اس موسم میں کٹائی چھٹائی کیجئے یہ پھر سے نئی گروہ کرتے ہیں اور بلکل گھنا ایک بشی پیڑ کی طرح بن جاتے ہیں دھیرے دھیرے اگر آپ ان کا جلدی سے بونزائی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ پہلے لگ بگ دس انچ کا جو گملہ ہے وہ یوز کیجئے اس پر اس کو دو سے تین سال رہنے دیجئے اس کے بعد جب یہ تھوڑا سا میچور ہو جائے تب آپ اس کو شفٹ کر کے چھوٹے سے پورٹ میں گروہ کر سکتے ہیں اگر بات کرو ان پودوں کے لیے فٹلائزر کی ان کو خاد کیا چاہیے ہوتی ہے دیکھیں ان پودوں کو کوئی بہت زیادہ پوٹیشیم رچ جو فٹلائزر ہے وہ نہیں چاہیے ہوتا ان کے لیے آپ نائٹروجن اور فوسفورس کا یوز کیجئے اس کے لیے آپ چاہیں تو ان کو جو ہے وہ ڈی اے پی کے کچھ دانے وہ دے سکتے ہیں لگ بگ بیس سے پچیس دن میں ایک بار کوئی بہت زیادہ requirement نہیں ہے آپ منتھلی ایک بار دیں گے تب بھی چل سکتا ہے وہ آپ اپنے پوٹ کے سائز کے ایک آرڈنگ دیجئے یا پھر آپ ان کو بون میل بھی دے سکتے ہیں اور کبھی کبار ان کے لیے آپ جو liquid cow ڈنگ ہے وہ دے سکتے ہیں ان پودوں کو اس سے یہ بہت اچھے سے گروت کرتے رہتے ہیں ان پلانٹس پر کوئی بھی بہت زیادہ pest یا insect کا attack نہیں ہوتا تو ان کو کوئی بہت زیادہ کیر کی اس طرح کی ضرورت بھی نہیں بڑھتی تو بس دوستو یہی یہ پلانٹ کی جو proper کیر ہے بہت دن سے ریکویسٹ آ رہی تھی کی شیئر کیجئے گا یہی ان پودوں کی جو کیر ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اگر آپ کے پاس یہ پودہ نہیں ہے تو اس کو ضرورت لے کر آئیے نلسل سے گرو کیجئے بہت سندر دیکھے گا آپ کے گارڈن میں لگا ہوا تو پھر کس دن ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ کسی اور نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے بائے ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کدر ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو جو حرای